تیوہاری سیزن آتے ہی لگتار مہنگائی بھی چرم سیمہ پر پہنچ گئی ہے سولن شہر کی دکانوں میں ان دنوں سبجیوں کے دام آم جنتہ کو پریشان کر رہے ہیں آم جنتہ کا کہنا ہے کہ سبجی منڈی میں سبجیوں کے دام دس سے بیس روپے کیلو ہیں تو دکانوں میں سبجی پچاس سے ساٹھ روپے کیسے بک رہی ہے عام جنتہ کا کہنا ہے کہ سبجی منڈی میں ملنے والی سبجی کے دام اور دکانوں میں بکنے والی سبجیوں کے دان میں دن رات کا انتر دیکھا جا رہا ہے عام جنتہ کا کہنا ہے کہ سبجی منڈی میں بکنے والی سبجی کے دام سے کسان تو کم لے رہے ہیں لیکن دکاندار اتنے زیادہ وصول رہے ہیں کہ اس سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سبجیوں کے دام تیواری سیزن میں سمانے ہونے چاہیے تھے لیکن آج کل یہ دام آسمان چھو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو سبجی دس روپے کلو بازار میں بکتی تھی اب وہ پچاس سے ساٹھ روپے بک رہی ہے ان کا کہنا ہے جو سبجی پہلے کلوں کے حساب سے بھی لی جاتی تھی اب آدھا کلو تک ہی وہ لے پا رہی ہیں انہوں نے سرکار سے مانگ کی کہ وہ مہنگائی کی طرف دھیان دے تاکہ عام جنتہ کو کوئی رہت مل سکے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو سبجی منڈی میں جو کسانوں کو ریٹ مل رہے ہیں اور جو عام جنت کو بزار میں جو ریٹ مل رہے ہیں اس میں کافی زیادہ جو انتر دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی بھی سبجی آپ مان لیجئے کسان کو دس روپے ریٹ مل رہا ہے لیکن اس کا جو بزار میں بھاو ہے وہ پچاس ساٹھ روپے سے کم نہیں ہے تو یہ جو ریٹ کا جو ڈیفرنس ہے یہ سوچنے کا وشے ہے کیونکہ کسان تو بلکل ہی اپنا جو ان کی آئے تو بلکل کم ہے لیکن جو وکریتا ہے جو سبجی وکریتا ہے وہ اب جو اس پر خرچے ڈالتے ہیں یا ان کو دکانوں کے کرائے جو پڑھ رہے ہیں اس بجے سے یا انہوں نے اتنے ریٹ بڑھا رکھے ہیں تو اس کا سارا سبجو ہے جنطہ پر بڑھ رہا ہے دیکھئے ہر بار دیکھا جاتا تھا کہ دیوالی کے آس پاس جو ہے سبجیوں کے دام بلکل سامانیہ طور پر ملتے تھے لیکن ابھی تھوڑے سامنے سے جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹماتر کا دام بھی ستر ہو گیا ہے جبکہ ابھی تھوڑے دن پہلے کسانوں کو جو ہے ڈیٹھ سو دو سو روپے کریت مل رہا تھا چلو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کو چودہ پندرہ سو روپے کریٹ مل رہا ہے لیکن جب ان کو ڈیڑھ سو روپے کریٹ مل رہا تھا تب بھی ریٹ چالی سے پچاس روپے تھا اور اب پندرہ سو روپے کریٹ مل رہا ہے تو اب ستر روپے ریٹ ہو گیا ہے تو یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو کہیں نہ کہیں چیک کرنے کی جو ہے پرشاشن کو جرورت ہے سبجی تنی مینگی ہوگی ہم کھری دنے سکیں گے سبجی پچاس پچاس سے کام کوئی سبجی ہے جب بہت زیدہ زیادہ یہ سبجی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ ہیں کمائی جیسے پچاس اور نناربائی کروسریں کو نہیں مل رہا تو ہمارے کو ایسے بھی نہیں مل رہا ہے تو کیا مانتے ہیں کہ سبجیوں کے دام کم ہونے چاہیے ہیں سبجی پچاس سے کم کوئی ہے نہیں پچاس ساٹھ پچاس تو اسے کم تو کوئی سبجی ہے بندہ کھریدی نہیں پا رہا پائیے لے سکتے ہیں ابھی سے آگے دہنے کمائیاں ہے نہیں سمجھ سے یہ آرہے کہ سبجیوں کے دام اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں جو سبجی دس یا بیس رویے کلو آتی تھی وہ آج ساٹھ رویے ستر رویے کلو ہے تو سمجھ سے یہ آرہے کہ جو ہم دو کلو یا ایک کلو سبجی لیتے تھے اب گھر میں گجارہ کرنے کے لیے آدھا کلو اب سبجی تو کھانی ہے تو یہ دکت آرہے کہ مہنگی بہت ہے مشکل ہو گیا بہت ہے ملیشن تو سستی ہونے چاہے اور تو کھانے بھی نہیں سبجی سستی ہو گی تو ہم بھی کھا پائیں گے باکی سب کو سبجی سے جوڑاوا ہے سیر مان بھی آدمی تازی سبجی سے رہ سکتا ہے پر کھانی مشکل ہوگی